اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ ٹھیک ہے امید ہے آپ بہت خوش ہوں گے اور فرنڈز بس کچھ مصروفیات تھی اس کی وجہ سے ویڈیو نہیں رہا سکا مگر ابھی ایک ویڈیو آپ کو بتا دوں میں اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز تو اس میں یہ ہوگا کہ پچاس انٹی گریڈ بھی ہوگا تو اس میں آپ کے کبوتر کا پورٹ بند نہیں ہوگا بالکل فیلٹر رہے گا اور آج کل تو تو ویسے بھی کبوتر اپنے پر چینج کر رہے ہیں اپنا ڈریسنگ چینج کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ مند ہوگا بہت اچھا کام کرے گا ٹھیک ہے فرنڈز ایک ہمیں چاہیے پہلے نمبر پہ ہمیں چاہیے یہ گلاب کی پتیاں چاہیے سبز الائچی چاہیے سونف چاہیے فرنڈز یہ چیز ہے یہ دیکھیں آپ یہ وہ دینہ ہے اس کو جنگلی بھی کہتے ہیں پہاڑی بھی کہتے ہیں اور پکتون بھائی جو ہیں اس کو ویلے نے یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز تو یہ آپ کو ویلیج میں تو ہر گھر میں ہوتا ہے مگر یہ سٹیز میں آپ کو بہت کم ملے گا اور یہ میں نے ذرا اس کو ہاتھ کی مدد سے ذرا اس کو باری کر دیا میں نے کیونکہ اس بوتل میں رکھنا تھا دیکھیں فرنڈز اس میں تو میں نے کہا کافی آجا تو یہ بھی پتے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائیں گے ایزی لی اس کو وہاں بولیں گے یہی پہاڑی کہہ دیں یا جنگلی کہہ دیں اسی طرح ڈیفرنڈ سٹیز میں اس کا نام ہوگا اور یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا ٹھیک ہے فرنڈز یہ چاہ چیزیں ہوگی اور کالا نمک بھی چاہیے ہمیں فرنڈز ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو باریک کر دیا تو یہ بھی چاہیے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے پانی بنانے کا پہلے طریقہ آپ کو ہمیں بتاتا ہوں کہ کیسے بنانے اور کبوتروں کو کیسے دینے ٹھیک ہے فرنڈز تو فرنڈز ہم نے ایک برطن اس طرح لے لینا ہے جس کے اوپر پھر ہم ڈککن بھی لگا سکیں ٹھیک ہے اس طرح میں چاہیے ٹھیک ہے تو ہم نے سونک بلکل یہ دیکھیں فرنڈز یہ اتنا سا لے لینا ہے اور یہ گلاب کی پتیاں بھی بلکل تھوڑی سی لینے ہیں ہم نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرنڈز اور سبز الائچی کا ایک دانہ لے لینا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے دانے اندر سے بلکل بلیک ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک عدد یہ بھی ڈال دیں گے ہم اور یہ تین چیزیں ہوگی اور یہ جنگلی پہاڑی پودینہ ہوگیا آدھا چمچ ہم نے یہ لے لیا اس میں ہم پانی ڈال لیں گے اور ابھی اس میں ہم تین گلاس پانی مکس کر دیں گے اور جتنا میں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے آدھا چمچ یہ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں یہ یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے فرنڈز لائٹ سا کلر ہے بلکل یہ بھی پتے ہوتے ہیں جس طرح یہ گلاب کی پتی ہیں تو اس کو میں نے اس طرح باریک کر دیا تو یہ آپ کو مل جائے گا پنساری کی دکان سے ملے گا ٹھیک ہے فرنڈز آپ اس کو یہی نام لیں دو تین ناموں سے جانا جاتا ہے تو اس میں ہم تین گلاس پانی ڈال دیتے ہیں ایک گلاس ہو گیا یہ دو گلاس یہ تین گلاس ٹھیک ہے فرنڈز تو پھر ہم نے اس طرح کرنا ہے تین گلاس پانی اس میں ڈال لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو تقریباً ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو گرم کرنا ہے پکانا ہے اس کو تقریباً پندرہ منٹ ہم نے پکانا ہے پہلے ذرا آپ جب جولے پر رکھئے گا تو اس طرح کیجئے گا تیشولہ رکھ دیئے گا جب اس میں اُبالنے شروع ہو جائے پھر آنچ کو آستہ کر جائے پھر پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو اُبالنا ہے ٹھیک ہے فرنڈز پھر کالی میرچ یہ سوری کالی میرچ نہیں یہ کالا نمک بھی ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے پہلے ہم اس کو گرم کرنے کیلئے رکھ دیتے ہیں پندرہ منٹ تک ٹھیک ہے فرنڈز جب پک جائے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو پکاتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز ہم نے پندرہ منٹ تک اس کو پکا دیا ہے تو ابھی اس کا کلر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کلر کا بن جائے گا ٹھیک ہے فرنڈز یہ دیکھئے گا تو پانی جتنا ہی تھا تین گلاس ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا تو اتنا ہی ہے کیونکہ پندرہ منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے الکی آنچ پہ تو کافی پک چکا ہے تو ابھی ہم نے اس کو چولے سے اتا رہا ہے فرنڈز تو ابھی ہم اس کو یہ ڈکن اس طرح رکھ دیں گے اور اس کو تقریباً پندرہ سے بیویس منٹ تک کسی طرح ہم چھوڑ دیں گے کہ یہ خود ہی ڈکن لگیا ہوا پہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے کبوتروں کو دینا ہے تو پھرنڈز ابھی وہ کالا نمک جو ہے وہ ہم نے بھی لے لینی ہے پیسا ہوا نمک ہے ٹھیک ہے پھرنڈز یہ بلکل چھوٹا سا چمچ ہے اس کی نوک پہ میں نے لے لیا تو یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں ہمیٹس سے دیتے ہیں اور اس سے نہ نمک کریں لیچی مشاوڑ جس میں تک کڑcü تو اس سے سوچینین نمک کر دیں گے یہ 3 گلاس ہے اس میں مزید آپ 3 سے 4 گلاس مکس کر کے کبوتروں کو دے سکتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ دو سے تین دن بعد بنا دیں روز بھی دے سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپرنٹ کرتا ہے جس طرح آپ کا دل چاہے وہ اس طرح کریں ٹھیک ہے پرنٹ تو اس میں 3 سے 4 گلاس مزید مکس کر کے کبوتروں کو دیں دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب دانہ دیں کبوتروں کو تو اس سے ایک ہنٹہ پہلے پانی اٹھا لیں کہ ذرا ان کو پیاس لگ جائے تو پھر جب دانہ دے دیں دانے کے بعد یہ آپ پانی رکھ دیں ان کو پلا دیں تو انشاءاللہ 45 سنٹی گریٹ یا 50 سنٹی گریٹ کوئی کبوتروں میں آپ کا مسئلہ نہیں آئے گا اور نہ ہی لکوا جولے جو اس قسم کی کوئی بیماری آتی ہے نا تو آپ کو بالکل کبوتر فٹ رہے گا اور پر بھی جو ابھی نیو پر آرہے ہیں کبوتروں کے وہ بھی بہت بیسٹ آئیں گے اور بہت مزید آئے گا یہ پانی ضرور ٹرائی کیجئے گا کافی دنوں بعد میں نے چینل پہ بھی آیا ہوں دیکھا ہے میں نے تو کافی نیو سبکرائبر بھی آئے گئے سب بھائیوں کا بہت شکریہ چینل کو سبکرائب کر دیتے ہیں اور پرانے نئے سب کا بہت شکریہ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ابھی جو دو مہینے کا گیپ آیا ہے انشاءاللہ بھی گئے ہیں جلدی جلدی میں آپ لوگوں کی ویڈیو بناؤں گا میری کوشش ہوتی ہے فرنٹس کے بس میں اچھی بات آپ تک پہنچا ہوں اور آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو ٹھیک ہے فرنٹس تو یہی اس میں پانچ چیزیں لگیں گی سونف اور یہ دو تین نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ ہو گیا اور یہ سرخ کھول ہو گئے گلاب کی پتیاں اور لائچی اور کارا نمک ٹھیک ہے فرنٹس اپنا بہت پیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ